آج ہم الکائل ہیلائٹس کا نومنکلیچر سٹڈی کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے الکینز کو سٹڈی کیا تھا اور ان کے نومنکلیچر کو سٹڈی کیا تھا اس کے بعد ہم الکائل ہیلائٹس کا جو فنکشنل گروپ ہے جنرل فرمولا ہے اس فنکشنل گروپ کا وہ آر ایکس ہے آر ایکس آر یہاں پر کیا چیز ہے الکائل گروپ ہے الکائل گروپ کے ہوتے ہیں الکائل گروپ وہ ہوتے ہیں جو لکین میں سے جب ہم ایک ہائیڈوجن کو کم کر دیں اس کو الکائل کہتے ہیں فار اگزمبر چی اچھ فور میتھین ہے اس میں سے میں ایک ہائیڈوجن ریڈیوس کروں گا تو یہ بنجے گا میتھائیل اس کو ہم کہیں گے یہ ایک الکائل گروپ ہے اسی طرح سی ٹو ایچ سکس ایتھائین ہے اس میں سے میں ایک ہیڈوجن ریڈیوش کروں تو یہ ایتھائیل بن جائے گا سی میلرلی سی تھری ایچ سیون پروپائل ہو جائے گا تو ان خواہم کہتے ہیں یہ الکائل گروپس ہیں اب الکائل ہیلائیڈ کیا ہو سکتا ہے فور ایزمپل ایک الکائل گروپ لیا میں نے سی ایچ تھری ہیلائیڈ کوئی بھی ہیلوجن ہو سکتا ہے آل ہیلوجن آر ہیلائیڈز گروپس ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین ایسٹیٹین کو ہم انکرود نہیں کرتے آئیوڈین کو بھی بہت کم کریں گے بلکہ آئیوڈین بھی یوز ہوتا ہے لیکن موسٹلی ہم کلورین برومین کو دیکھتے ہوتے ہیں تو سی ایچ تھری سی ایل فار ایکزمپل میں اس کے ساتھ ایک ہیلوجن اٹیچ کروں تو اب اس کو آپ دو طریقوں سے اس کے نیمن کر سکتے ہیں میتھائیل گلورائیڈ یا کلورو میتھین کیونکہ ایک کاربن والا کیا ہوتا ہے کمپون میتھین ہوتا ہے الکین ہوتا ہے تو یہ ایک کاربن ہے اس لئے ہم کہیں گے کلورو میتھین اسی طرح اگر میں لکھتا ہوں سی تھری ایچ سیون سی ایل تو سی تھری ایچ سیون پروپائل تھا تو یہ بن جائے گا پروپائل کلورائیڈ یا کلورو پروپین یہ تو اس کی سیمپل نیمن اب جارہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہ ہمارے پاس فور کاربن ایٹم والا کمپونڈ ہے اب فور اگزمپل میں اس کے ساتھ ایک ہیلوجن اٹیچ کرتا ہوں اس جگہ پر اب یاد رکھیں اس میں ہم سب سے پہلے تو کاؤنٹنگ کاؤنٹنگ کریں گے لانگیسٹ کاربن ایٹم والی چین کو دیکھیں گے ادھر میں ایک میتھائل گروپ بھی اٹیچ کر رہا ہوں اب میں کاربن کے ساتھ ہائیڈوجن نہیں لکھوں گا بکاوز آپ کو ہائیڈوجن کا پتہ ہے کہ ہر کاربن کے ساتھ کتنے ہائیڈوجن آئیں گے اکارڈنگ ٹو نیڈ لاس لیکچر میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں چلے ایک بار پھر میں ریوائز کر دیتا ہوں اور اس پر کاربن کے ساتھ ایک بارنڈ ہے تو یعنی ٹھر ہائیڈوجن اس کے ساتھ تین بارنڈ ہے ایک ہائیڈوجن اس کے ساتھ بھی تین ایک ہے ہائیڈوجن اس کے ساتھ ایک بارنڈ ہے تھری ہائیڈوجن بکاوزار ہم نے کاربن کے چار بارنڈ پورے کرنے میں اس کے ساتھ ایک ڈیچ میں ہائیڈوجن ش Brian ہے توreb Sa非常的ede ۔ جب کاربن ایٹم والی چین یہ والی ہے ہم اس کو سلیٹ کر لیں گے اب اس کی نیمنگ اب اس کی کاؤنٹنگ یہاں سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اور رائٹ سائٹ سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اب آپ نے پریفرنس کس کو دینی ہے یاد رکھیں یہ ایک سبسٹیچوینٹ ہے اور یہ بھی سبسٹیچوینٹ ہے یہ میتھائل ہے اور یہ کلورو ہے تو الفابیٹیکلی سی پہلے آ رہا ہے اس لیے ہم کلورو کو پریفرنس دیں گے جو کاؤنٹنگ لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ ہو جائے گی جو ٹو پریشن پہ کلورین ہے آپ لکھ دیں گے ٹو کلورو یاد رکھیں الفابیٹیکلی آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے والا پھر میتھائل والا اب ٹری میتھائل کیونکہ ٹری پوزیشن پہ آپ کے پاس ایک میتھائل ہے اور اور آل یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کے فور کاربان ایٹمز ہیں تو آپ کہہ دیں گے بیوٹین جو ٹو کلورو ٹری میتھائل بیوٹین یاد رکھیں یہ پیرنٹ نیم لاسٹ میں آئے گا میشہ ایوری ٹائم آپ کسی کے پاؤنڈ کو لکھتے ہیں اس کا پیرنٹ نیم ایٹ لاسٹ آئے گا میں ایک اور اگر لیتا ہوں اور ہم میں زیادہ ہیلو جنز اٹیج کرتا ہوں ہم برومین بھی اٹیج کر سکتے ہیں ہم آئیوڈین بھی اٹیج کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب نیمنگ کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے تو لانگسٹ کاربان ایٹم والی چین او بیسلی اسٹریٹ چین اور ہی لانگسٹ کاربان ایٹم والی چین ہے اس لیے ون تو تھری فور فائف کاربان ایٹم والی چین اب اس کی کاؤنٹنگ لیفٹ سائیڈ سے اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ سیکنڈ پوزیشن بکلورین آ رہا ہے اور اگر میں رائٹ سائیڈ سے کروں تو تھرڈ پوزیشن پر برومین آ رہا ہے اب ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ الفہ بیٹھیکل ہی دیکھنا ہے لیکن چونکہ وہ تب دیکھنا ہے جب آپ دونوں آپ کی سبسٹیچوینٹس کی ایک جیسی پوزیشن ہوں یہاں سے بھی ٹو بن رہا ہے یہاں سے بھی ٹو اس لیے میں نے کلورین کو پریفر کیا تھا اوپر والے سٹکچر میں لیکن جو نیچے والا کمپاؤنڈ ہے اس میں میں یہاں سے سٹارٹ اس لیے کروں گا ہوں بکوز یہ سیکنڈ کاربن ایٹم پہ اور یہاں سے تھرڈ پہ تو اس لیے میڈی کاؤنٹنگ لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ ہوگی وان تو تھری فور اور فائف اب آپ الفہ بیٹیکلی جو پہلے آتا ہے آپ نے وہ لکھنے برومین بی پہلے آتا ہے آپ لکھیں کہ تھری برومو بی کے بعد الفہ بیٹس میں سی آتا ہے تو سی والا کلورو لکھ دیں گے تو کلورو آئیوڈین بعد میں آتا ہے اس لیے تھری آئیوڈو اور اوہرال جو پورا کاربن ایٹمز والا نیٹورک ہے اس کے فائف کاربن ایٹمز ہیں جس کو ہم پینٹین کہتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے الکینز کی نیمنگ دیکھی تھی تو یہ ہو جائے گا پینٹین تو تھری برومو ٹو کلورو تھری آئیوڈو پینٹین ہوپفلی یہ بھی آپ سمجھا گیا ہوگا اب ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں تھوڑا بڑا سا سٹرکچر لیتے ہیں اس میں میں نے ایک یہاں میتھائل لگا دیا یہاں کلورین لگا دیا یہاں برومین لگا دیا یہاں بھی ایک کاربن لگا دیا اور یہاں ایک کلورین لگا دیا اب یاد رکھیں نیمنگ آپ نے کہاں سے دیکھنی ہے توڑا بڑا سٹرکچر کر دیتے ہیں تاکہ کامپلیکس اگزیمپل ہو تو آپ کو سمجھا سکیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ اگر میں سٹارٹ کروں سیکنڈ پوزیشن پہ بروین ہے اور یہاں سے بھی بروین آ رہا ہے لیکن لیفٹ سائیڈ سے دو بروین ہے اس لئے ہم اس کو پریفر کر لیتے ہیں اسیو نہیں آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں نو ایشو ایک ان میں لیفٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ یہ آپ کی لانگ ایس چین ہو جائے گی سٹریٹ چین ایٹ کاربن آٹمز والی باقی سارے سبسٹیچوئنٹس ہیں تو الفابیٹیکلی بروین پہلے آتا ہے کتنے بروین ہیں ہمارے پاس دو یہ ہے اور ایک یہ تو یہ ہو جائے گا یاد رکھیں ایک ہی پوزیشن کے اوپر جب آپ کے پاس دو سیم سبسٹیچوئنٹس ہو آپ نے اس ڈیجٹ کو ٹو بار لکھنا ہے ٹو کاما ٹو کیونکہ دو بروین ہے نا اور اسیم ہی پوزیشن پہ اس لئے میں نے ٹو کاما ٹو دو بار ٹو لکھا اس کے بعد سیون پہ سیون لکھ دیا اب کتنے بروین ہیں ٹوٹل تھری ہیں تو میں لکھتوں گا ٹرائے برومو یاد رکھیں بکوز میرے پاس ٹوٹل بروموز کتنے ہیں ٹوٹل تھری ہیں تو ٹرائے بروم پھر آپ فائف اور سکس پوزیشن کو دیکھیں وہاں پہ ٹو کلورو اٹیجن ہے تو فائف سکس ڈائے کلورو کیونکہ ٹو کے لیے ہم ڈائیوز کرتے ہیں اور میتھائل گروپ کتنے ہیں وہ بھی دو ہیں ایک فور پہ اور ایک فائف پوزیشن پہ تو آپ لکھ دیں گے فور فائف ڈائے میتھائل کیونکہ ایک کاربن والا کیا ہوتا ہے میتھائل اور اب آپ پیرنڈ نیم لگ دیں ایٹ کاربن ایٹمز والے کو اکٹین کہتے ہیں ہلکین کو اکٹین ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نیم کر سکتے ہیں کسی بھی ہلکائل ہیلائٹ کی ایک اور دور اگزیمپل دیکھتے ہیں ایک یہاں کلورین یہاں کلورین یہاں برومین یہاں کلورین برومین 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 میتھائل اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں تو سیکنڈ پوزیشن پہ سٹیچوینٹ آ رہا ہے اور میں رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرو تو تھارڈ پہ آ رہا ہے تو آبیسلی ہم وہاں سے کونٹنگ سٹارٹ کریں گے جہاں سے نمبریں شارٹ ہو تو ون ٹو ٹری فور فائف سیکس اینڈ سینڈ تو اب الفیٹیکلی برومین پہلے آئے گا تو تری پوزیشن پہ ایک برومین ہے فور پہ دو ہیں تو فور فور دو بار لکھ دیں گے اور پھر فائف پہ بھی ایک برومین ہے فائف بھی لکھ دیں گے کتنے برومین ہوگے فور ہوگے تو فور کیلئے ورڈ یوز ہو تھا ٹیٹرا ٹیٹرا برومو کلورین کون کونسی پوزیشن پہ تو پوزیشن پہ دو ہیں ٹو کاما ٹو اور ایک تھری پہ بھی کتنے تھری ہیں تو تھری کے لیے ٹرائی ہو دو گا ٹرائی کلورو میتھائلز کتنے فیفت پوزیشن پہ ایک ہی میتھائل ہے تو ہم لکھ دیں گے فائف میتھائل اور اور جو نیٹورک ہے وہ سیون ایٹمز ہیں اور سیون کاربون ایٹمز والے الکین کو ہم کیا کہتے ہیں ہیپٹین تو یہ ہو جائے گا ہیپٹین تو یہ اس کی نیمنگ ہوگی اس طرح سے ہم بہت سارے اور بھی سٹرکچرز کو دیکھ سکتے ہیں اس پر ڈیٹیل سے ہر زیادہ ہم دسکشن کریں گے اور زیادہ سٹرکچرز لیں گے کمپلیکس تاکہ آپ کی انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو اسی طرح کوئی وہ لیکچرز ریلیمنٹ لیکچرز آپ انڈرسٹیننگ کرنے میں آپ کو ایشو آ رہا ہوں تو آپ کمنٹ میں بتائیں